اسلام علیکم رحمت اللہ ماری نمیز ارفان بیلال اینڈ میری ریجیسٹریشن نمبریز ایف ایس سکسٹین بی ڈبل ای ڈبل ای ڈبل زیرو ٹوڈے ٹاپک بیچہ ہی ہافتو ڈسکس اس دا انکریز انڈیت ریٹ دیو تو کرونا وائرس سب سے پہلے سٹیٹس پر نظر دھڑا لیتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کے تھوڑ کیا سٹائٹس ہیں پوری دنیا میں تو اگر پوری دنیا کے احوال دیکھیں تو اس وقت سکس ملین کراس کر چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اگر مور پریسائزلی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس وقت پوری دنیا میں سکسٹی ٹو لیک ایٹین تھاؤزن تھری ہنڈرن ایٹی سکس کرونا وائرس کے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جس میں سے تین لاکھ اور بہتر ادار تین سو چونتیس لوگ جان بھاک ہو چکے ہیں اور ستائیس لاکھ چھتر ادار ایک سو ستاون لوگ ریکاور بھی ہو چکے ہیں تو یہ ایک پوزٹیف پہلو ہے کرونا وائرس کا اچھا اب اگر جیسا کہ ہم لوگ سب کافی لوگ جانتے ہیں کہ جو فرسٹ کیس تھا وہ چائنہ میں ریپورٹ ہوا تھا دسمبر دوہدار انیس میں بٹ چائنہ میں ابھی تک دسمبر سے لے کر ابھی تک ایٹی تھاؤزنڈ کرونا وائرس کے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد یہ یورپ کی طرف آیا ایران کی طرف آیا پہلے پھر یورپ میں گیا یورپ سے امریکہ گیا امریکہ سے رشیا ترکی تو تقریباً اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو دو سو پندھرہ ایسے ممالک ہیں پوری دنیا میں جن میں اس وقت کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے جن میں سے پہلا نمبر سب سے پہلا نمبر امریکہ کا آتا ہے یونائٹس سٹیٹس امریکہ میں اس ٹائم اٹھارہ لاکھ چھبیس ہزار اور نبے ٹوٹل کرونا کی کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جس میں سے ایک لاکھ پانچ ہزار اور آٹھ سو تہتر لوگ جہاں بہا کھو چکے ہیں یہ تو تھے امریکن سٹیٹس امریکہ کے بعد برازل کا نمبر آتا ہے جس میں مور دن فائیو لاکھ کرونا وائرس کے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اور ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ سیونٹی ٹو ڈیٹس بھی کاؤنٹ ہو چکی ہیں رشیا کی بات کی جائے تو رشیا میں بھی مور دن فور لاکھ کیسز کاؤنٹ ہو چکے ہیں جس میں سے مور دن فور تھاؤزن جو پیشنٹس تھے وہ ان کو جان بھاک ہو چکے ہیں تو رشیا کے بعد سپین کا نمبر آتا ہے پھر بریٹنز کا آتا ہے پھر اٹلی کا آتا ہے انڈیا فرانس انڈیا میں بھی جی اس ٹائم میں مور دن تقریباً دو لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں سٹیٹس ایک لاکھ نبی ہزار پائنسو چھتیس ٹوٹل کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جس میں سے چوون سو چھے ڈیس کاؤنٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد فرانس کا آتا ہے جرمنی ٹرکی پیرو ایران چیلی کینیڈا تو ٹوٹل یہ دو سو پندرہ ممالک کی لسٹ ہے جس میں جن میں اس وقت کرونا وائرس تیزی سے پھیلا ہوا ہے اب اگر اس کی قوزت کی طرف آئیں تو اس کی جو ڈبلو ایچو نے بتایا تھا ڈبلو ایچو کے مطابق اس کا جسٹ ایک ہی سلوشن تھا ویکسن بننے سے پہلے کہ اس پر بروقت احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تو جن کنٹریز نے پہلے سے احتیاطی تدابیر اپنا لی ہیں تو ان کنٹریز میں تھوڑی سی بچہ تو ہو گئی ہے اور جن میں نہیں اپنائی گئی تو ان میں حالات بگڑتے ہی گئے ہیں تو سب سے بیسٹ حال اس کا یہ تھا کہ اس میں آپ کرونا وائرس میں آپ اس کی اپنی احتیاط کریں جو جو ڈبلو ایچو نے احتیاط کے سٹینڈرز بتائیں ہیں اس کے مطابق آپ حال کریں تو یہ تو تھی جی میری ویڈیو thank you very much